برس، ویٹلیگو، جلد پر سفید دھبے، جلد کا جگہ جگہ سے سفید ہونا، سفید نشانات، برس کی بیماری کی وجوہات، برس کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ اس کا علاج، اس کے بارے میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ سائس کیا کہتے ہیں؟ کتنی دیر میں مریض ٹھیک ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسلام علیکم، میں ہوں آپ کا حس شبیر سانٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلڈی ٹیوز، آج برس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ویٹلیگو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ویٹلیگو مختلف ڈاکٹروں کا یہ خیال ہے کہ یہ نہ تو مروسی ہے، خاندانی طور پر یہ برس کی بیماری ہوتی ہے، نہ ہی یہ چھوتی ہے، ایک دوسرے کو چھونے سے ہوتی ہے، نہ ہی یہ کسی خوراک کا ریاکشن ہے، جس طرح عام لوگوں کا خیال ہے کہ مچھلی کے اوپر دودھ پیا، لسی پیا اس کی وجہ سے ہے ڈاکٹر اس بات پہ تمام سائنس اس بات پہ متفق ہو چکی ہے کہ یہ ویٹلیگو برس کی بیماری ویراستی بھی نہیں ہوتی، یعنی جینز میں بھی نہیں ہوتی، جینٹیک بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ فوڈ کا ریزلٹ ہے، ریاکشن ہے، نہ ہی کسی میڈیسن کا ریاکشن ہے، نہ ہی یہ چھوتی ہے، یہ قدرت کی طرف سے انسان کے ہرمونز، اندھیر، مختلف، خیمیکل، چیزنگ کی بنا پہ ہوتی ہے، آج تک ڈاکٹر اور سائنس اس بات کو سمجھنے سے کاسر ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کس چیز کی کھانے پینے کی وجہ سے یا ویراستی کسی اسباب سے یہ فیلتی ہے، علاج تو پھر بعد میں دیکھیں گے، تو اس کا مختلف طریقوں سے وہ علاج نکال رہے ہیں، جیسے سن لائٹ تھروپی آئے، لائٹ تھروپی آئے، اسی طرح مختلف کیمیکل، ڈاکٹر وغیرہ دیتے ہیں، یہ بیسیکلی جلد والوں کا وہ کہتے ہیں مہاملہ ہے، یہ جلد والا ڈاکٹر، سکین سپیشیلسٹ اس کا بہترین علاج کر سکتا ہے، سکین والے کہتے ہیں کہ یہ فوزیشن کا مسئلہ ہے، وہ بہترین کر سکتا ہے، درقیقت یہ دونوں کا نہیں ہے، یہ ابھی تاکہ اس کا کوئی سیفیشنٹ علاج ایلوپیٹک میں، ہوموپیٹک میں نہیں آیا، ڈاکٹر مختی طور میں ٹریٹمنٹ کو دیتے ہیں، البتائے ایسا کرتے ہیں کہ جس کی جلد تقریباً ایٹی پرسنٹ سفید ہو چکی ہے، اس کو مزید سفید کر دیتے ہیں ساری کو، مختلف چھٹھٹے جلد کی تاہے اتار کر، لیکن اس کو ریورس کرنے والا سسٹم میرے خیال کے مطابق، میرے علم کے مطابق ابھی تاکٹر کے پاس نہیں ہے، سینس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا کچھ افاقہ شام کے وقت سورج کی شوائیں لینے سے آدھا گھنٹہ، پندرہ منٹ، ڈوبتے سورج کی، چھپتے سورج کی شوائیں لینے سے کچھ بہتری آتی ہے، ایک بات، دوسری بات، اس میں دودھ کا استعمال اور انجیر کا استعمال بہت مفید ہے، اسی طرح اجوائین کے پانی کا استعمال وہ بھی اس میں بہت مفید ہے، اس کی جلد پر لگانے کے لیے زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل بہت مفید ہے، اس سے مکمل چھٹکارہ پانے کے لیے ایک اسم ہے قرآن پاک کا، اللہ پاک کا، یا وہابو، یہ دن میں تسبیح کی کرتے رہیں، اللہ پاک کرم کرے گا، یہ اس کا چھٹکارہ آپ کو مل جائے گا، اس سے بہتری آئے گی، لیکن یہ جو چیزیں بتائیں ہیں، جیسے سورج کی، شام کے وہ چھٹے سورج کی روشنی ہے، سرسوں کا تیل ہے، زیتون کا تیل ہے، اور نیم کے نیمولیاں جو ہے نا، ان کو کچھ کر کے اس کا پورڈر ایک چھٹکی برابر پانی کے ساتھ لینے سے بھی کچھ بہتری آسکتی ہے، لیکن یہ لانگ پیریڈ علاج ہے، یہ نہیں ہے کہ دو مہینے پندہ دن کریں تو چھوڑ دیں، یہ کم از کم چھ مہینے آپ کو کرنا ہوگا، پھر اس میں بہتری آئے گی، اسی طرح قرآن پاک کا جو ویرد بتا ہے یا وہاب ہو، یہ آپ کو سارا دن کرنا ہے، کام کرتے رہیں، چلتے رہیں، تصویح ہاتھ میں رکھیں، تصویح میں پڑھتے رہیں، یا دل میں پڑھتے رہیں، اللہ پاک کرم کرے گا، باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ سیفیشنٹ اس کا علاج، ایلوپیتک میں بھی نہیں ہے، ہوموپیتک میں بھی نہیں ہے، دیسی میں بھی نہیں ہے، یونانی میں بھی نہیں ہے، کہ ہم بتائیں کہ یہ چیز کھائیں، یہ چیز اس کا پرمننٹ علاج ہے، میرے علم میں کم از کم نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیز میں نہیں جانتا اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، جو کام میں نہیں کر سکتا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایسی ہرگس بات نہیں ہے، اللہ پاک نے ایسی مرض کوئی پیدا ہی نہیں کی، اس کا علاج نہ ہو، تو آپ جلد کے جو بہت بڑے سپیشالسٹ ہیں، پروفیسر ٹائپ ان سے رابطہ کریں، پروفیسر ٹائپ فزیشن سے رابطہ کریں، اللہ پاک کرم کرے گا، کوئی نہ کوئی اس کا اسباب پیدا کر دے گا، آپ محیوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، سٹریس میں نہ جائیں، یہ کسی کو ہاتھ ملانے سے نہیں پھیلتی، کسی کو گلے لگانے سے نہیں پھیلتی، چھونے سے نہیں پھیلتی، اور خوراک کی کمی بیشی سے نہیں پھیلتی، کسی میڈیسن کی استعمال سے نہیں پھیلتی، اللہ پتہ یہ ویٹامن سی یہ نہیں، سٹریس فروٹ جو ہے وہ اس کیلئے بہت نقصان دے ہیں، سٹریس فروٹ اس پرابلم والے لوگوں کے لئے بہت نقصان دے ہیں، لیکن اس کا علاج آپ پروپر طریقے سے کسی جلد کے سپیشنلیسٹ پروفیسرز رینک کے آدمی سے کرائیں یا فیزیشن رینک کے آدمی سے کرائیں وہ اس کا سیفیشنٹ علاج کرے گا وہ بھی یہ میں نہیں کہتا کہ ہر سکن سپیشنلیسٹ اس کا علاج کرسکتا ہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہے یہ بہت کم ہی لوگ اس چیز پر مو رکھتے ہوں گے کیونکہ اگر اس کا کوئی سیفیشنٹ علاج ہوتا تو اس وقت بہت سر لوگ ہر شہر میں ہر محلے میں اس پرابلم کا شکار ہیں مون کا رنگ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے تو اس سے یہ زہر ہوتا ہے کہ اس کا ابھی تک کوئی مکمل سیفیشنٹ علاج نہیں ہے لیکن میوسی گناہ ہے میوسی کفر ہے آپ ٹرائی جاری رکھیں کسی اچھے سپیشلیسٹ پروفیسر ٹائپ جلد کے ڈاکٹر سے ربطہ کریں اللہ پاک کرم کرے گا آپ کو تندرستی اللہ عطا کرے گا ایسا کوئی مرز مالک نے پیدا ہی نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو ہمیں اس علاج تک پہنچنا ہے ہمیں اس تک جستجو کر کے ڈھونڈنا ہے اس ڈاکٹر کو اس فیزیشن کو جو اس چیز پر عبور رکھتا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اکثر لوگ اس میں سٹریس میں چلے جاتے ہیں میوسی میں چلے جاتے ہیں لوگ اس سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے ہیں لوگ اس کو اچھوٹ سا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ چھوٹی مرض ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ یہ کسی خوراک کی کمی بیشی سے یہ پرابلم ہوا ہے نہ یہ چھوٹی ہے نہ یہ وراثتی ہے پلیز یہ کم سیپ لوگوں کے دماغ سے نکالنے میں میری ہیلک پرے دیکھنے